بہارت میں حمودی صابہ گئے ہیں واپس لیکن ایک دو ایسی باتیں ہیں جو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان پر براہ راست اثر ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا وہاں پہ امریکہ میں کہ ہم جو ہیں وہ چلیں ڈیفینس کے اوپر تو کوئی کوپیشن نہیں ہو رہی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی لیکن انہوں نے کہا امریکہ سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم پروڈکشنز پروڈکشن کریں گے ویکشنز کی بھی اور ٹیکنالوجی کی بھی ہم ٹیکنالوجی میں متبادل کے طور پہ انڈیا کیونکہ سائنٹسٹ ہیں ٹیکنیشنز ہیں سلیکون ویلی بھی وہاں پہ سلیکون بنیادی طور پر اگدھات ہے اگدھات ہے اگدھات تو سلیکون تو پھر اس سے بہت سارے اس سے چیزیں میں تیار ہوتی ہیں تو جو ڈیجیٹل سسٹم جب سے دنیا میں آیا تو اس میں پھر یہ سلیکون ویلی اور سلیکون کا لفظ جو ہے یہ سلیکون ہے اچھا لیکن اب ہوا کہ ایک جو ہے نا وہ گلے میں وہ تو جو پہننا تھا تو پہننا تھا کہ یہ ویکشنز کیسے تیار ہوں گی اور ان کا میٹیریل کان سے آئے گا اس سے زیادہ جو ایک خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب نہیں کہا ہے کہ ہم الیکٹرونکس کی اور یہ جتنے جو بھی یعنی آپ سمجھیں کہ الیکٹرونکس جب میں کہہ رہا ہوں تو میری مراد ہے ایک فریج سے لے کے گاڑی سے لے کے ایک ٹیلی فون سے لے کے اور یہ الیکٹرک کار سے جہاں جہاں پر یا یہ جو عام گاڑیاں ہیں وہاں تک آپ سمجھیں کہ میں بات کر رہا ہوں الیکٹرونکس کی انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹرونکس بھی جو ہے وہ ٹائنا کے مقابلے پہ ہم تیار کریں گے اچھا یہ جو ٹیلی فون ہے نا ایک ٹیلی فون اس ٹیلی فون ویسے انسان ویسی کیر کرتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر پانی نہ گر جائے پانی نہ گر جائے یہ ضائع نہ ہو جائے اچھا اس ٹیلی فون کے اندر جو ہے وہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ چپ جو ہیں وہ اکتی سینٹی میٹر کا جو ہے وہ چھوٹا سا اگر وہ تی سینٹی میٹر پہ چلا جائے تو سیمی کنڈکٹر کہلاتا ہے اس ٹیلی فون اس کو آپ چھوڑ دیں ریئر ارث میٹلز کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ جو ضرورت ہے جن کی ان کو چھوڑ دیں آپ یہ جو الیکٹرونکس ہیں یہ جو سیمی کنڈکٹر ہیں یہ پانی پیتی ہیں بہت زیادہ ایک ٹیلی فون کی تیاری میں ایک ٹیلی فون کی تیاری میں تین ہزار گیلن الٹرا پیوریفائیڈ وارٹر الٹرا پیوریفائیڈ تین ہزار گیلن آہ کی ضرورت ہے اس میں جو الٹرا پیوریفائیڈ کا مطلب ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ بائل وارٹر ہو یعنی خاص بلکل جس کو الٹرا پیوریفائیڈ وارٹر وہ اس پانی سے وہ سیمی کنڈکٹر تیار ہوگا اور سیمی بجلی اتنی زیادہ بجلی کہ اگر ایک ایسا چھوٹا سا یونٹ اگر ہے جیسے میں نے پہلی بھی دفعہ بات کی تھی میں دوبارہ اس بات کو دھرا رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر میں لیکن اس وقت میں نے کرپٹو کرنسی کی بات کی تھی اٹھوئے حساب یہاں پہ سیمیکلکٹرز کا لگا لیں کہ چھوٹا سا میں یہاں پہ کہوں کہ میں ایک دن میں جو ہیں وہ اتنے سیمیکلکٹر سیمیکلکٹر میں نے بنانے ہے تو اس پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ یہاں پہ درکار ہوگی اس کے لیے اچھا اب تو سیمیکلکٹر جو ہیں وہ دنیا میں یا تو چائنہ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر تائیوان تیار کر رہے ہیں اچھا چائنہ کے ساتھ جو تائیوان ہے جہاں پہ جھگڑا چل رہے ہیں اب انڈیا میں انڈیا نے کیا کی ہے ٹائمز آف انڈیا ٹھیک ہے تھرڈ نمبر سلائیڈ انڈیا ایکسیلیٹڈ ٹاکس with تائیوان on chip plant and trade deal انڈیا نے فوری طور پہ ساڑھے ساتھ بلین ڈالرز کا مہادہ کیا ہے کہ ہمیں ٹائپی سے کہ ہمیں جو ہے یعنی تائیوان کو جو کھائی پیٹل ہے کہ ہمیں جلدی سے آپ یہاں چپس بھیجیں یعنی چپس مرا سمیکلکٹر بھیجیں تاکہ آپ تیاریل کریں ٹھیک اچھا اب یہاں ساڑھے ساتھ بلین ڈالرز کا ان کو پی کریں گے کیونکہ وہاں سے سیمیکنڈکٹر آئیں گے تو سیمیکنڈکٹر کے بعد یہاں کوئی چیز بنے گی صحیح ٹھیک اچھا اب سیمیکنڈکٹر کے بغیر آپ سوچیں کہ ایک استری فریج گاڑیاں یہ سارا سامان جو ہے اس میں سیمیکنڈکٹر اور میں نے آپ سے بتایا آپ کو ہوتا ہے کتنا پانی کہ اتنا پانی چاہیے اس کے لیے اور اتنی زیادہ بجلی چاہیے سیمیکنڈکٹر کے بغیر میں نامتا ہے کہ ٹیلی فون بھی نہیں چاہ سکتا سیمیکنڈکٹر انڈیا میں ہوں گے تو گاڑیاں بنیں گی فائیو جی ٹیکنالوجی آئے گی تو فائیو جی جو ہے وہ اس کے بغیر تو الیکٹر کار پہ بھی جائیں گے تو سیمیکنڈکٹر چاہیے تو سیمیکنڈکٹر کے اوپر جو ہے اچھا انڈیا میں اگر فرس کریں وہاں سے وہ ٹیکنالوجی آکے پلانٹ لگا بھی دیتے ہیں تائیوان سے تو پانی کہاں سے آئے گا پانی پہ چائنا تو ایک بہت بڑے لمبے چوڑے کرائیسز ہیں جن کے اوپر ہم اس پرگرم میں نشان کریں تو واقعہ جنابے والا ہے یہ لاہور شہر کا میں گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا تو میرا کزن گوگی بٹ تھوڑی دیر بعد مجھے لینے آنے لگا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرانا دوست چلتا ہوا آ رہا ہے چنوٹی اس کا نام تھا ودہاون پیار سے اسے ہم کہتے تھے مجھے کہن لگا یار کی کرنڈیا ہے میں کہا یار انتظار کر رہے ہیں کسے تھا کہن دا آ پھر دنوں بوتل پلا آگے لانا میں کہے چل تو اس زمانے میں کولڈرنگ کا ڈیپو ہوا کرتا تھا کہن دا چل پھر ڈیپو چال دینے ڈیپو لے گیا ڈیپو میں دکان دار اس سے پوچھنے لگا صاحب کیا پیئیں گے دس بوتلاں کھول دے یار اس نے جناب شروع کی بوتلیں کھولنا میں نے دیکھا بدھا ودہاون کیaggi میں نے کہا صحت تو دنن لگ ہے تُوں پی سکدا دس بوتلاں چل کوئی گیل نہیں میں نے دل میں کہا ایک کادی میں ابھی ٹکا لگی اس نے جناب شروع کی بوتلیں کھولنا تک 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 دس بوتلیں اس میں کھول دی میں نے اسے کہا میں نے کہا چل ہھوڑ پی کہن دا نہیں ہو میں پی نا آس دے تھوڑی لیں کھنو آئی ہیں میں گیا فیر کیHer کہنا میں تو یہ ٹک ٹک دا مزہ لے رہے ہاں سی تو ناظرین یہ مزاق میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کی پوری قوم جو ہے اس کو ٹک ٹک کا مزہ لینے کا بہت شوق ہے مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک آپ نے شروع کیا اس کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہاں خالی ٹک ٹک کا مزہ لے رہے ہیں آپ صحیح ہیں پھر آپ نے کہا ہم ڈیم بنائیں گے دے دس روپے سب کے کاٹے بنا بنا کوئی بھی نہیں ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے پھر بولا کراچی کو دبائی بنا دیں گے کراچی کو ہانگ کونگ بنا دیں گے کچھ بھی نہیں ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے پھر اس کے بعد بولا اللہ معاف کر کہنا نہیں چاہیے کہا کہ جناب نفل پڑھ لیں گیس نکلنے والی ہے دے سمندر میں سراخ کیا دوسری طرف جپان نکل آیا گیس نہیں نکلی ٹک ٹک کا مزہ لیتے رہے پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب والا مجھے منفی نہیں سوچنا چاہیے آپ مجھے بتائیں پھر مجھے کیسے سوچنا چاہیے آج جب کیکے نے یہ بات کہہ دی کہ چینہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہا کیکے کون ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ اینکر اس میں کوئی شک نہیں کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ کیکے پرو اسٹیبلشمنٹ اینکر ہیں جب میں نے سی پیک کے متعلق تحفظات کا اظہار کیا آپ نے کہا جی ملکی سالمیت کے خلاف بات کر دی جب میں نے یہ بات کی کہ چینہ کے ساتھ اسکوئر ڈیلنگ ہونی چاہیے فیر ڈیلنگ ہونی چاہیے تو آپ نے کہا پاک چین دوستی زندہ آباد پہاڑوں سے اونچی سمندروں سے گہری لیکن جب کیکے نے کہا تو سب کو چپ لگ گئی ایسی کیا بات ہے کہ جب آپ کا موڈ ہوتا ہے چینہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا موڈ ہوتا ہے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے جب میں نے کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی غلط ہے کیا بول رہا ہے یار ہم تو صحیح کر رہے ہیں اب کیکے کون ہے کیکے نے جب بولا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی غلط ہے سب چپ اسی طرح ملک کی معاشی ترقی کے متعلق بھی آپ لوگ خالی ٹک ٹک کے مزے لے رہے ہیں آپ کو ریالٹی نہیں پسند